اور وہیں علابات سے بڑی خبر آ رہی ہے گینگ ریپ پتا کی ہتیا کا جو معاملہ ہے اور ناو گینگ ریپ میں جو پتا کی ہتیا کا معاملہ ہے اس پر یہ بڑی خبر بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ اب پیڑتا کی ماں نے ہائی کورٹ میں یاجی کا داخل کی ہے مرتک پتا پر فرضی ایف آئی آر درج کی جانچ ہو یہ ماں کا کہنا ہے پینٹو سنگھ کے لاپتا ہونے کی بھی جانچ ہو یہ بھی ماں کا کہنا ہے اور وہیں کیس کو لکھنو ٹرانسفر کرنے پر یہ نوٹس دیا گیا ہے پیڑتا اور رشتہ داروں کا بیان لے ہائی کورٹ یہ ہائی کورٹ کا کہنا ہے آروپیوں کی زمانت نیرست کرائے تو آروپیوں نے جو زمانت کے لیے عرضی ڈالی تھی اس کو نیرست کرائے ہائی کورٹ نے کہا ہے جیل میں ہی آروپیوں پر کاروائی ہو ہائی کورٹ نے پندرہ دن بعد ریپورٹ طلب کی ہے تو ہائی کورٹ سی بی آئی کی دھیمی جانچ سے خوش نہیں ہے تو ایسے میں سی بی آئی کو لے کر بھی کیونکہ سی بی آئی سے جس طرح سے جانچ کی بات کی جاری تھی اس طرح کی جانچ سامنے نہیں آ پائی ہے ایسے میں ہائی کورٹ خوش نہیں نظر آ رہا ہے سی بی آئی سے اور اسی پر زیادہ جانگاری کے لیے ہمارے سموال آتا آمیش شروہستہ وہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جوڑ گیا ہے آمید اب کیا اپ ڈیٹ ملواری ہے وہاں سے جو بلکل آجے لائواز آئی کورٹ میں سی بی آئی کو اسٹیٹس ریپورٹ پیس کرنی تھی جس میں انہوں نے پیس کیا اس کی طرح ایک ایک ارزید داسل کی گئی پیڑٹا کے ماں کی طرف سے اس میں انہوں نے مانگ کی کہ جو آم سائے ایکٹ میں اس کے پتی کے خلاف جو مقدمہ درد کیا گیا تھا اس میں جو وادی ہے وہ لاپتہ ہے تو اس لاپتہ ہونے کی بھی کیوں نے جانچ کی جائے کیوں ہیں کون لوگ ہیں اس کے پیچھے اس کی بھی پرطان کی جائے کیونکہ وہ لاپتہ ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ساجیس ہے ساجیس کے طرح اس کو لاپتہ کیا گیا ہے تو اس کو بھی اس میں کیا جائے ساتھی اس پورے معاملے کو لیکے اس میں اور بھی بانوں انہوں نے کیے کہ جو بی آئی جو اس میں بیان وغیرہ تھے اور جو لوگوں کے بیل کینسلیشن وغیرہ کرانی کیلئے تو اس میں ڈائریکشن دیا ہے کہ ان سبھی لوگوں کے بیل کینسل کرا جا ہے اور جو ابھی تک جو ریپورٹ کے آدھات پر جو اعلام آدھ آئی کورٹ میں تو انہوں نے کافی ناراضی جائے جائے کیونکہ بہت ڈیلا مطلب دینی پرطی ریپورٹ پیج کی گئی تو ابھی تک کسی اتنے دن ہو گئے اور اسٹیٹس ریپورٹ اس پر دیلی ہے تو اس میں ناراضی جائے کی ہے وہ اس کو تیز پرزیدی کر کے پندرہ دن میں پھر سے ریپورٹ مانگی گی پھر سے ہمیں اسٹیٹس ریپورٹ دی گیا ہے تو ساری باتوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہائی کورٹ نے کس طرح کے نردیش دیا ہے پندرہ دن میں ریپورٹ طلب کرنے کی بات کیا ہی ہے اور کیا کیا باتیں گئی ہیں یہ بلکل ہے اس پر پورے جو ماملہ ہے اس کی پوری ریپورٹ پندرہ دن کے اندر فرداتی کرنے کیلئے کہا ہے کیونکہ ابھی تکی جو ریپورٹ ہے اس سے وہ سنتوشت نہیں ہے کیونکہ کافی دھیمے پرزیدی کی گئی اس پلے کے حلابات ہائی کورٹ نے کافی ناراضی جائے گئے یہ سی بھی ہے کے اوپر اور جو ارجی ہے ارجی پہ بھی کہا ہے کیونکہ اس کے بارے میں پتہ لگایا جائے کی کون ہے اور کس طرح سے لوگ پورا ان کی ارجی کو بھی اس کے سنوائی ہوئی تو اس پہ بھی کافی ناراضی جائے گئے اور اسی معاملے پلے کے کافی سی بھی آئی کے خلاب کافی مطلب حلابات ہائی کورٹ سے جائے گئے ہمیں کاروبیوں کی زمانت کو لے کر کیا باتیں کہیا ہے ہائی کورٹ نے جو اس پورے معاملے میں جو ایک سال پہلے بھی جو معاملہ درج ہوا تھا اس میں کچھ جو آروپی تھے وہ بیل پا چکے تھے بیل پا کے پھر وہ باہر تھے تو ان کا چاہنا تھا کہ ان لوگ جتنے بھی لوگ اس پورے معاملے میں ہیں سب کی بیل کینسل کی جائے سب کو جیل پہ جائے اور اور بھی جتنے بھی معاملے ہیں سب کی پہل سجاعت کی جائے اور پورتہ پوری چلیے بہت بہت شکریہ ہمیں جڑنے کے لیے اور چانکاری دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا تو ہائی کورٹ نے پندرہ دن بعد ریپورٹ طلب کیے کیونکہ سی بی آئی نے جو ریپورٹ پیش کیے اسے ہائی کورٹ خوش نہیں ہے اس لئے پندرہ دن کا سمیہ سی بی آئی کو دیا گیا ہے ریپورٹ طلب کرنے کے لیے موسیقی